نمازکار نشنا فرمی آپ کا سواگت ہے میں ہوں کمار اور دیکھیں جاپان جیسی کنٹری میں بھی اب ریلیجیس ٹینشن بڑھنے لگی ہے کیونکہ وہاں بھی دیرے دیرے مسلم پوپولیشن بڑھ رہی ہے اور اس کو لے کر ریسینٹی ایک نیوز بھی چھپی ہے اس میں لکھا ہے ریلیجیس ٹینشنز ان جاپان ایز مسلم پوپولیشن گروز اور اس کا مین ریجن ہے اسلام کا مونو تریسٹک نیچر یعنی دنیا میں صرف ایک ہی گوڑھ ہے اور وہ ہے اللہ اور ایک ہی ریلیجن ٹرو ہے وہ ہے اسلام اور اسلام کا یہ جو کنسپٹ ہے یہ جاپان کے انسینٹ ریلیجن جسے کہا جاتا ہے شنٹو اس کے پولیتیزم نیچر کو یعنی بہت سارے گوڑھ کے کنسپٹ کو کونٹریڈکٹ کرتا ہے اور اب یہی چیز جاپان میں بھی ریلیجیس ٹینشن کی وجہ بننے لگی ہے جاپان کا جو ریلیجیس لینڈسکیپ ہے اب اس میں بھی ایک ٹرانسفورمیٹیو صفت ہو رہا ہے ریلیجنٹ کے اگر آپ جاپان جائیں گے تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ دیرے دیرے وہاں پر بھی مسجدوں کی سنکھیا بڑھ رہی ہے اور یہ بدلاو پچھلے دو ڈیکیڈ میں یعنی پچھلے بیچ سالوں میں کافی تیجی سے دیکھنے کو ملا ہے اور اس کے مینلی دو قارن ہے ایک قارن ہے جیپنی سٹیزن اور مسلم لوگوں کے بیچ میں میریج یعنی شادی جس کے بعد جاپان کے سٹیزن کو کنورٹ کیا جاتا ہے اسلام میں اور دوسرا قارن ہے اسلامی کنٹری سے آنے والے ایمیگرینٹس یعنی وہ لوگ جو اسلامی کنٹری سے جاپان میں آ رہے ہیں چاہے وہ کام کرنے کے لیے ہوں چاہے کسی اور قارن سے ہوں دیکھیں کچھ ایسٹی میٹس کے ایکوڈنگ ٹو تھاؤزن سے پہلے جاپان میں جو مسلم لوگوں کی پوپولیشن تھی وہ دس ہزار سے لے کر بیس ہزار کے بیچ میں تھی لیکن فیلحال جاپان میں مسلم پوپولیشن دو لاکھ کے آس پاس ہے یعنی یہ پچھلے بیس سالوں میں لگ بگ دس گناہ بڑی ہے وہیں دیکھیں نائنٹی نائنٹی نائنگ میں جاپان میں صرف پندرہ مسجد تھی اور دوہزار اکیس میں جاپان میں مسجدوں کی سنکھیا بھی بڑھ کر ایک سو تیرہ ہو گئی ہے ایسا ہی ایک انٹریسٹنگ کیس ہے جاپان کے عساقہ کے ایک مسجد کا اور اس مسجد کا نام ہے مسجد استقلال ایک سال پہلے تک یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا اور پھر یہ مسجد اچانک سے لوگوں کے سامنے آ گئی ایکچول میں جس جگہ پر یہ مسجد بنائی گئی ہے وہ ایک فیکٹری تھی اور سڈنلی اس کو ایک مسجد میں کنورٹ کر دیا گیا اس مسجد کے لئے ڈونیشن آیا تھا انڈونیشیا سے آپ لوگ جانتے ہیں انڈونیشیا میں ورلڈ کی لارجسٹ مسلم پوپولیشن ہے اور پچھلے دو ڈیکیڈ میں کافی مسلم لوگ انڈونیشیا سے جاپان آئے ہیں حالکہ یہ ٹرینڈ جاپان کی مور انکلوسیو سوسائیٹی کو دکھاتا ہے جس میں سبھی دھرموں کے لئے جگہ ہے لیکن اس کے اپنے چیلنج اور فرکشن بھی ہے اور اس کا ایک ایک ایگزامپل ریسنٹ ہی دیکھنے کو بھی ملا تھا ایکچول میں ہوا کیا تھا کہ گامبیا کا ایک مسلم یوک جو ریسنٹ ہی جاپان مائیگریٹ ہوا تھا وہ جاپان کے کوبے سٹی میں وہاں کے سنٹو ریلیجن کے ایک دھارمی کی سطل میں گھس گیا وہاں پر اس نے توڑھوڑ کی جیپنیز سرائن کو کافی نقصان پہنچایا اور وہاں پر ایک جیپنیز مہیلہ پریئر کر رہی تھی اس نے اس مہیلہ کو بھی دھمکایا اور اس کا کہنا تھا کہ تم یہاں پر پریئر کیوں کر رہی ہو دنیا میں صرف ایک ہی گوڑ ہے اور وہ ہے اللہ اور یہاں پر کوئی گوڑ نہیں ہے یہ سب چیزیں کیمرہ پر ریکوڑ ہو گئی اور یہ ویڈیو بھی کافی وائرل ہوا تھا اس کو لے کر جاپان کے لوگوں نے سوشل میڈیا پر کافی کمنٹ کیے ایک کمنٹ آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں لکھا تھا کہ جاپان میں basic human right called freedom of religion is guaranteed and this is based on the idea that allowing other people's belief is the basis اور جو دوسروں کے belief پر attack کرتے ہیں وہ ہماری values کو شیئر نہیں کر سکتے اور ہم لوگ ایک ساتھ رہ بھی نہیں سکتے اور existence of such a dangerous مسلم person سب ہی مسلم لوگوں کو خطرے میں ڈالتا ہے ایک اور کافی انٹریسٹنگ کمنٹ تھا اس میں کہا گیا تھا goal of Islam is world domination and none of this is compatible with the way of thinking that has been rooted in Japan since ancient times دیکھیں فیلحال جاپان کی آبادی ہے لگ بک بارہ تیرے کروڑ کے آس پاس جاپان کا ancient religion ہے shinto religion حالانکہ یہاں پر کافی بڑی population buddhism کو بھی فولو کرتی ہے اب جاپان کا جو religion ہے shinto اگر آپ goal سے دیکھیں گے تو یہ آپ کو کافی حد تک بھارت کے سناتن درم جیسا ہی دکھائے دے گا کیونکہ جاپان میں shinto religion کو ماننے والے لگ بک 8 million goals میں believe کرتے ہیں اور وہاں بھی natural forces کی پوجہ کی جاتی ہے چاہے rivers ہو mountains ہو even animals کی آپ اگر goal سے دیکھیں گے تو جاپان کے shinto religion کے ہر shrine کے بار آپ کو animal figures دکھائے دیں گی جیسا کی normal ہندو temples میں دکھائے دیتا ہے جاپان کا جو shinto religion ہے وہ بھی سبھی درموں کو باہیں کھول کر اپناتا ہے وہ کسی religion کے against نہیں ہیں اور اس لئے جاپان میں سبھی religion کے لوگ بڑے پیار سے رہتے ہیں لیکن اسلام درم کا جو believe system ہے وہ جاپان کے shinto religion کے بالکل opposite ہے کیونکہ اسلام کہتا ہے دنیا میں صرف ایک ہی گوڑ ہے اللہ اور ایک ہی religion true ہے اور وہ ہے اسلام دیکھیں سناتن درم کی طرح جاپان کا shinto religion بھی Japanese folklore, rituals اور animistic belief سے originate ہوا ہے یعنی develop ہوا ہے سناتن درم کی طرح ہی جاپان کے shinto religion میں بھی نہ تو کوئی single authoritative scripture ہے یعنی دھارمی گرنت ہے اور نہ ہی اس کے کوئی specific founder ہے لیکن یہ religion believe کرتا ہے کامی میں کامی کا مطلب ہوتا ہے divine spirit اور forces present in nature and various aspects of life ساتھی جاپان کے shinto religion میں نہ تو کوئی comprehensive set of doctrine ہے اور نہ ہی کوئی rigid belief system جاپان کے shinto religion کے main pillar ہیں purity, gratitude اور living in harmony with the natural world ساتھی shinto religion دوسرے درم کو بھی equal respect کرتا ہے اور اسی وجہ سے آپ لوگ دیکھیں گے کہ جاپان میں buddhism اور shinto religion آپس میں literally mix ہو گئے ہیں اور اسی لئے جاپان کے most لوگ shinto religion کے کامی کی بھی پوجا کرتے ہیں اور buddh bhagwan کی بھی لیکن جاپان میں جو harmonious co-existence کا concept ہے یہ اسلام کے ساتھ compatible نہیں ہے کیونکہ shinto religion believe کرتا ہے politism میں یعنی number of gods میں وہیں اسلام believe کرتا ہے کیول ایک گوڑ میں اور وہ بھی اللہ میں اور اسلام کسی بھی اور گوڑ کی پوجا پر استقلی بین لگاتا ہے اب دیکھیں جاپان کے shinto یا buddhism کو ماننے والے جو لوگ ہیں ان کو مسلم لوگوں کے ساتھ رہنے میں کوئی problem نہیں ہے لیکن جو مسلم لوگ ہیں وہ اپنے آس پاس کسی بھی بیقتی کو کسی اور بھگوان کی پوجا کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے اور یہی بھی بات کا اصلی قارن ہے جو فیلحال جاپان میں دیکھنے کو مل رہا ہے آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا کمنٹ ضرور کریے گا اس ویڈیو میں فیلحال اتنا ہی نیکس ویڈیو میں جلد ملیں گے دھنے والے